سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور کر لی سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے میں سابق وزیر اعظم کو چھے ہفتے کے لیے زمانت منظور کرتے ہوئے بیرون ملک جانے پر پبندی بھی آئیت کی چیف جیسس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے زمانت کی درخواست پر سمات کی جس کے بعد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو چھے ہفتوں کے لیے ایک کروڑ کے زمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا عوامی حلقوں میں اس فیصلے کو کہیں سراحہ جا رہا ہے تو کہیں اس فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے میرے خیال سے بڑا خوش آئند ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے اور بھی بہت اچھے فیصلے آ رہے ہیں لیکن یہ میرے خیال سے ایک بڑا ہمدردانہ ان کا فیصلہ ہے انسانی بنیادوں پر ہم ہمارے پولٹیکس اس میں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جی اگر یہ پاکستان میں سب کے لیے یہی فیصلے ہوں تو پھر تو بہت اچھا ہے کیونکہ میاں صاحب کے علاوہ بھی اور بھی جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جو بیمار ہیں اور اسی تکلیف میں مبتلہ ہیں ان کے لیے بھی اتنا ریلیف ہونا چاہیے دیکھیں جی کسی بھی شہری کا یہ رائٹ ہے کہ طبی بنیادوں پر اسے رہائی ملنی چاہیے لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ ملکی سب سے بڑی عدالت ہے اس کا فیصلہ ہماری سر آنکھوں پہ لیکن باقی مقدمات میں بھی لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اور جو لوگ ہیں جی دوسرے اسی طرح کے مقدمات میں وہ اگر اپلائی کریں تو ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے ایک نظر سے بہت اچھا کیا ہے اس لیے کہ اچھا کیا ہے کہ اگر یہ جو ٹیپی بنیاد پہ آزاد کرنا یا ان کو رہا دینا پورے عوام کے لیے ہو جائے تو پھر یہ بہتر ہے اور ایک لحاظ سے اچھا اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے حکومت جو بڑے بڑے لوگ سیاسدان ہوتے اس کو چھوڑ دیتے رشوت کے لحاظ سے دے یا ٹیپی لحاظ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کی چھوڑ دیتے لیکن اگر یہ لاغو یہ قانون سارے عوام پہ ہو جائے تو بہتر ہو جائیں گے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق پرم نیسٹر میاں محمد نواز شریف کی طبی بنیادوں کے اوپر چھے ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لیا تاہم اس حوالے سے عوامی حرکوں کی جو رائے ہے وہ ملی جلی نظر آ رہی ہے کیمرمن سجاد خان کے ساتھ آسیم ریاض کیٹو ٹی وی اسلام آباد